موسیقی ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام اور کچھ نئی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ ہفتے جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تاریخی اہم معایدہ ہوا اس کو جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور وہ معایدہ جو جس پر عمل درامت سے پہلے ہی ناکامی کی طرف جا رہا ہے اس معایدے کو ناکام بنانے کے لیے کیا سازشیں کی جا رہی ہیں اور یہ سازشیں دراصل کر کون رہا ہے اگر آپ اس معاملے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معایدہ ہوا ہے اس کو کیسے بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور اس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے ناظرین یہ جو امن معایدہ ہوا تھا اس معایدے کی ایک شک یہ تھی کہ دس مارچ تک افغان حکومت پانچ ہزار جو قید طالبان ہیں ان کو رہا کرے گی اور اس کے بدلے میں افغان طالبان بھی ایک ہزار جو افغان سیکیورٹی اہلکار ہیں جو اس وقت افغان طالبان کی تحویل میں ہیں ان کو رہا کیا جائے گا اور دونوں جو فریق ہیں یعنی امریکہ اور افغان طالبان انہوں نے اس پر ایگریمنٹ کیا تھا لیکن اس کے جو علامیہ جاری ہوئے وہ دو مختلف علامیہ جاری ہوئے ایک علامیہ تھا امریکہ اور افغان طالبان کا جس میں یہ شک ایز اٹس رکھی گئی تھی یعنی پانچ ہزار افغان طالبان کی رہائی اور اس کے بدلے میں ایک ہزار افغان سیکیورٹی اہلکاروں کی رہائی لیکن جو علامیہ افغان حکومت اور امریکی حکومت کا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ افغان طالبان کی جو رہائی ہے وہ انٹرا ڈائلاغ یعنی جو مذاکرات ہوں گے اس مذاکرات کے بعد ممکن ہوگی اور اس مذاکرات میں یہ تفصیل تحقی جائے گی کہ ان افغان طالبان کی رہائی کیسے ہوگی تو اس پورے عمل سے اور یہ جو دو مختلف علامیہ ہے اس سے کچھ کنفیون پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو افغان صدر ہیں اشرف گنی سب سے پہلے انہوں نے ایک بڑا متنازع بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی رہائی کوئی پیشگی شرط نہیں ہو سکتی اس امن معاہدے کے لیے حالانکہ جب ایک معاہدے میں ایک شک شامل کر دی گئی تھی کہ افغان طالبان کی رہائی ہوگی اور اس کے بدلے میں افغان سیکیورٹی اہلکار بھی رہا ہوں گے تو اس کے بعد اس قسم کی بات کرنے سے یہ بات یقینی تھی کہ اس امن معاہدے کے معاملے میں کنفیون پیدا ہو سکتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور جس وقت افغان صدر اشرف گنی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اس کے اگلے ہی دن افغان طالبان نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر افغان صدر اپنے اس موقف پر قائم رہیں گے تو نمبر ایک وہ انٹرا ڈائلاغ انٹرا افغان ڈائلاغ اس میں افغان طالبان حصہ ہی نہیں لیں گے اور دوسرا وہ افغان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنائیں گے البتہ وہ جو غیر ملکی افواج ہیں جس میں امریکی فوج بھی شامل ہے اور امریکہ کی جو اتحادی افواج ہیں ان پر حملے نہیں کریں گے اس امن معاہدے کی شک کے تحت اور پھر وہ ہی ہوا کہ افغان طالبان نے اگلے ہی روز جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر حملے شروع کر دیئے اور اس طرح سے وہ معاہدہ جس کے متعلق یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ افغانستان میں عمل لے کے آئے گا اور پورے خطے میں عمل لے کے آئے گا اس کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا اس کے باوجود ایک بہت مصبت پیشرفت یہ ہوئی کہ امریکی صدر ڈونل ٹرمپ اور افغان طالبان کے جو پولٹیکل چیف ہیں جو سیاسی مذاکرات کو ہیڈ کر رہے ہیں ملہ عبدالغنی برادر ان کے دربیان ایک ٹیلی فونک گفتگوی ہوئی اور یہ جو ٹیلی فونک گفتگو تھی یہ پینتیس منٹ تک جاری رہی اور دونوں جانب سے امریکی حکام کی جانب سے بھی اور افغان طالبان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ اس گفتگو میں دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں فریق مل کر اس عمل کو آگے بڑھائیں گے اور اس معایدے کی جو شرائط ہیں ان پر عمل درامت کریں گے اب اس ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اس معایدے کے اوپر جو تحفظات ہیں کہ شاید یہ معایدہ کامیاب نہ ہو خاص طور پر اس صورت میں کہ افغان طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے ہیں تو لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ معاملات مذاکرات سے تیہ ہو جائیں گے لیکن امریکی افواج نے افغان صوبے ہلمن میں افغان طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی امریکی حکام کی جانب سے کہ چونکہ افغان طالبان نے افغانستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں نشانہ بنانا شروع کیا تھا اور یہ معایدے کی جو شکے ہیں اس کی خلافوردی ہے اس لیے آج امریکی فوج نے یہ ضروری سمجھا کہ افغان طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے اور آج کا یہ جو آپریشن تھا اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا یہ معاہدہ آگے جائے گا اور اس پر عمل درامت ہوگا کیونکہ امریکی افواج کی جانب سے ہلمند میں افغان طالبان پر حملے کے بعد یہ خچہ ہے کہ افغان طالبان بھی اس کا رد عمل دیں گے اور اگر افغان طالبان نے اس کا رد عمل دیا تو ظاہر ہے کہ پھر ایک طرح سے فریقوں کے درمیان تشدد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اب اس پورے معاملے کو خراب کون کر رہا ہے اس معاہدہ کو ناکام کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے اور یہ جو سادش ہے یہ کہاں ہو رہی ہے ناظرین جب یہ امن معاہدہ افغان طالبان اور امریکہ کا درمیان ہو رہا تھا تو اس سے صرف ایک دن پہلے بھارتی سیکرٹری خارجہ کابل پہنچے اور وہاں افغانستان کی جو عالی سیاسی قیادت ہے ان سے ملاقاتیں کی اور جب وہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو پوری دنیا کے میڈیا نے ان ملاقاتوں کو ہائلائٹ کیا اور ان ملاقاتوں کو بہت مانی خیز بھی قرار دیا کیونکہ بھارت کے ہمیشہ سے اس امن معاہدے پر تحفظات تھے اور عالمی اور علاقائی امور کے جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھارت کا بڑا سیاسی اثر رسوخ ہے افغان صدر اشرف گنی پر اور اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو افغان صدر اشرف گنی کا ایک ایسا بیان ایک سپائلر بیان ایک ایسا بیان اسے کہا جا سکتا ہے جس نے اس معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ کھڑی کی جس کے اوپر امریکہ بھی ڈسٹرب تھا جس بیان کو امریکہ نے بھی اون نہیں کیا اور وہ بیان یہ تھا کہ وہ افغان طالبان کو یعنی وہ پانچ ہزار افغان طالبان جن کو رہا کیا جانا تھا ان کو رہا کرنے کے پابند نہیں اور یہ معاملہ تو انٹرا ڈائلاؤگ میں ہی ڈسکس ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا کہ ان افغان طالبان کی رہای ہوگی یا نہیں لیکن طالبان نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاؤگ جو دس مارچ سے شروع ہونے ہیں اس میں وہ شرکت ہی نہیں کریں گے جب تک پانچ ہزار افغان طالبان کو امن معاہدے کے تحت رہا نہیں کیا جاتا اب اس پورے معاملے میں بھارت کی کوشش یہ ہے کہ وہ بیک چینلز سے افغان صدر اشرف گنی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور ان کو قائل کرے کہ وہ اس معاملے پر ڈٹ جائیں کہ افغان طالبان کو وہ کسی صورت رہا نہیں کریں گے جب تک کہ انٹرا افغان ڈائلاؤگ میں اس کا فیصلہ نہ ہو جائے اور اگر افغان صدر اشرف گنی نے یہ زد جاری رکھی یعنی انہوں نے اس معاہدے کے تحت پانچ ہزار افغان طالبان کو دس مارچ تک رہا نہ کیا تو پھر یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہو جائے گا اور یہ جو معاہدہ ہے جس سے لگ رہا تھا کہ نہ صرف افغانستان میں امن آئے گا افغانستان میں خوشحالی آئے گی بلکہ پورے خطے میں امن آئے گا اور یہ ایک طرح سے افغانستان کے لیے امریکہ کے لیے پورے خطے کے لیے اور اس پورے خطے کے لوگوں کے لیے ایک ون ون سیچویشن تھی سب کے لیے یہ ایک بڑی مصبت پیش رفت تھی لیکن اب اس تاریخی امن معاہدے پر بہت خچات من لارے ہیں اور بہت سے ایسے اناثر اور بہت سے ایسی قوتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ معاہدہ ناکام ہو اور اس میں سر فیرس جو ہے وہ بھارتی لوبی ہے بھارتی حکومت ہے جو کہ بیک چینل سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی صورت یہ معاہدہ ناکام ہو کیونکہ بھارت کو یہ خچہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو گیا اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں امن آ گیا اور امن کے بعد اگر افغان طالبان اس معاہدے کی شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے یعنی امن شرائط پر عمل کرتے ہوئے اگر مستقبل کے سیاسی منظر نامے میں کوئی قلیدی کردار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو افغانستان پر بھارت کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا اور جو افغان طالبان ہیں ان کا جھکاؤ پاکستان کے جانب ہوگا اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کیونکہ افغان طالبان کو پاکستان ہی مذاکرات کی میز پر لے کے آیا تھا اور پاکستان نے ہی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان رابطہ کاری کا کام کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بڑے موثر رابطے موجود ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا اس کے متعلق اپنا فیڈ بیک دیجئے اس پر اپنے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام میں کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی